السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلى خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر زیور نصاب کو نہ پہنچتا ہو لیکن جمع شدہ نقدی ہو جس پر زکاة بنتی ہو تو کیا زکاة پیسے اور زیور کے مالیت ملا کر دینی ہوگی یا صرف جمع شدہ پیسہ مارا لیکن اگر زیور سونے اور چاندی کے ہیں تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ ملا کر زکاة دے دیں ملا کر کے زکاة دے دیں گرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء کا لیکن چونکہ مجموع الفقہ الاسلامی جو سن ونیس سو چھے آسی اور چودہ سو چار ہجری میں امان کے اندر منعقد ہوئی تھی اس کے اندر جو مجموع کا جو قرارداد آئی تھی وہ یہ کہ یہ کاغذ کے نوٹو کینسی جو ہے کاغذ کی یہ نقود ہیں اور ان کے اندر مکمل سامنیت کی صفت پائی جاتی ہے اور جو شرعی احکام سونے اور چاندی کے لئے مقرر ہیں جو ہے جسود کے زکاة کے اور جو ہے قرض وغیرہ کے وہ احکامات ان میں بھی جاری ہوں گے اسی طرح سے دوسری قرارداد جو ہے مجموع فقہ اسلامی کی مکہ مقررمہ میں جو منعقد ہوئی اس کے اندر جو ہے ان جو ہے کاغذ کے نوٹوں کی زکاة کے سلسلے میں جو ہے اور اس کو سونے کے ساتھ ملا چاندی کے ساتھ ملانے کے سلسلے میں جو قرارداد پاس ہوئی وہ یہ کہ زکاة جو ہے ان نوٹوں پر زکاة واجب ہے جب یہ نساب کو ان کی قیمت جو ہے نساب کو پہنچ جائے چاہے چاندی سونے کے نساب کو یا چاندی کے نساب کو یا یہ جو ہے نساب کو پورا کرنے والے ہوں انہیں ملا کر نساب پورا ہو تو ایسے صورت میں زکاة واجب ہے یہ مجلہ مجموع الفقہ اسلامی عدد نمبر تین جل نمبر تین صفحہ نمبر اٹھارہ سو پنچانوے پر یہ قرارداد مجموع الفقہ اسلامی کی قائد ہوئی تھی تو اس لیے جو ہے بہتر یہ ہے کہ آپ ملا کر کے زکاة ادا کر دیں ملا کر کے ازاد ہائے دیں یہ بہتر ہے کیونکہ مجموع الفقہ اسلامی کی جو ہے یہ قرارداد جو ہے سادر ہوئی تھی جو ہے علماء نے یہ قرارداد پیش کی تھی درچہ اختلاف ہے لیکن یہ جو ہے قرارداد مجموع کا ہے اور ستے لجنہ دائمہ وغیرہ کے بھی یہی فتاوے ہیں تو بہرحال جو ہے نوٹ سونے اور چاندی کے ساتھ ملا کر زکاة دے دی جائے یہی بہتر اور افضل ہے وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ آلہی وصحبہی وصلہ